شہید اشفاک اللہ خان پرانے ادیان کیدر میں تھنڈ میں بھی ناغریکوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی ہے جس کے سمجھ میں ناغریک درم سنگھ نے بتایا کہ ہم پہلی بار یہاں آئے ہیں اور جب اندر آئے ہیں تو یہ سب جانور دیکھنے کو ملا ہے اس میں گھڑیال شیر چیتا بھالو ساپ سہیت انہی جانوروں کو دیکھنے کو ملا ہے یہاں کا محول بہت اچھا ہے اور واتورل بھی کافی اچھا ہے اس سے پہلے ہم لوگ لکنو میں زو گھومنے جاتے تھے لیکن اب گورپور میں دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھو ڈا ہے ٹھو ڈا ہے ٹھو ڈا ہے موسیقی 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 سمبتھ میں گورک کنی سے بات کرتے ہوئے پرانلی ادھیان گھوم نے آئے ناگری کو نے کہا سر کافی اچھا تھا جہاں تک کی سروات میں تو ہمیں اتنا کچھ دیکھا نہیں لیکن جیسے جیسے ہم لوگ اندر آتے گئے کافی اچھا لگنے لگا جتنے بھی جانور اینیمل چاہیے وہ لگ وقت سب کچھ ہے یہاں پر جیسے کہ مالی جی ٹائگر ہو گیا یا مگر مچ ہو گیا یا گھڑی آل ہو گیا تو کل ملا جولا کے اپنے گورکپور کے لیے یا انہی جگہ کے لیے بھی ایک چڑیہ گھر کافی اچھا ہے بہاری جگہ سے مطلعہ کلنا میں کتنا بہاری جگہ سے سر ابھی تو اپنے لوکل میں جیسے گورکپور میں کہا جائے تو سب سے بہتر گورکپور کا ہی کہا جائے گا اس کے بعد تو لکھناو میں ہی ہے باقی جگہ ادھر کہیں نہیں ہے یہاں پہ ایک ماحول پہ سر سر بہت اچھا لگا ہر چیز ایک سبستی طریقے سے ہے ہم لوگ تو کافی دور سے آئیں لگ بگ دیوریہ کے لارس سے ہم لوگ پکاں گھاٹ کے رہنے والے ہیں تو ہم لوگ کے لگ بگ آنے میں دو گھنٹا لگ جاتا ہے لیکن ہم لوگ ابھی پہلی بار آئے ہیں کیا نام آپ کو جی سر بیرا نام دھارام سی آج آپ جو گھومنے آئے کیا کیا آپ مطلب گاؤں کی اگر لہجے سے دیکھا چاہے تو یہاں کا جو مطلب یہ چڑیا گھر ہے مطلب کافی اچھا ہے ہاں نہیں تو مطلب بہت لوگ سوچتے ہیں کہ چڑیا گھر جانا ہے چڑیا گھر جانا ہے بڑت اتنا اچھا سووستہ گورکپور میں ہے کہ ہم یہ چڑیا گھر مل رہا ہے اسے ہم بہت دور سے آئے ہیں دیوریا کے لاشٹ سے پوچھیں کیا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر کیا کہ یہ دیکھئے ٹائگر سیر چیتا مگرمچ ستر مرک اور گینڈا باکی آگے دیکھیں گے اچھا لگا گڑیا موسیقی